اللہو 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 کے انہوں سے کہ لوگ بھول گیا کہ سوپر مین علیب نے ابھی طالب ہیں یہ کیا اسپیڈر من کیا ہوتا اسپیڈر کیا ہے مکڑی اور خود آج کی رات فیصلہ ہوگا مکڑی والے یا علی والے لوھی کسی یہ آج کی رات ولایت کی رات ہے نا ولایت قرآن کے ساتھ ہے آج قرآن بھی نازل ہوا ہے اور کیسے ممکن ہے قرآن ہو اور علی نہ ہو تو اب سورہ انقبوت آج کیوں بڑھیں کہا اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ کہ مسلمان اللہ کے ماننے والے جب دشمن کے مضبوط ارادوں کو اداروں کو نظاموں کو امارات کو اسلحہ ساز اداروں کو دیکھتے ہیں تو اس کے روب میں آ جاتے ہیں خدا نے انسان کو آج کی رات یہ بتانا چاہا کہ دیکھو ان کے تیاریوں کو دیکھ کر ان کے نظام کو دیکھ کر گھبرانا مت بظاہر مکڑی کا جالہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اتنا کمزور ہے کہ جہاں سے ہوا چاہے توڑ دے تو آج کی رات کوئی دشمن سے مروب نہ ہو اس لیے سورہ انقبوت پڑھ کر اپنے دلوں کو باطل کے مقابلے میں انسان مضبوط کرے اس لیے پڑھئے سورہ انقبوت سورہ یاسین نہیں سورہ صافات نہیں سورہ مضمل نہیں مدسر نے انقبوت پڑھئے انقبوت کے بعد دوسرا مسئلہ سورہ مبارک روم تلوات پڑھیں محمد وعالی محمد سعید عام دنوں میں انسان سورہ روم بہت کم پڑھتا ہو آج پڑھے کیوں پڑھے آج سورہ روم روم اصلاً حضرت نوح اللہ السلام کی اولادوں میں سے بیٹے کا نام یا قبیلوں میں قبیل کا نام تھا اور قیصر یا روم روم کے بادشاہ کو ہر قل یا ہر قل کہا گیا اس کی ایک جنگ ہے سورہ روم میں اس کا پورا واقعہ موجود جنگ اس سے فارس کے بادشاہ خسرو پرویز اور بظاہر کچھ دنوں کے لیے خسرو پرویز کا لشکر غالب آ گیا وہ اہلِ ایمان نہیں تھے وہ اہلِ باطل تھے اہلِ فارس اور اہلِ روم اہلِ ایمان تھے عیسیٰ کے ماننے والے تو خدا یہ سورہ روم کے اندر اس بات کو سمجھا ہے کبھی اگر ایسا بھی ہو جائے کہ باطل کچھ دیر کے لیے اہلِ ایمان پر غالب بھی آ جائے تو گھبرانا مت مایوس مت ہونا کہ بالآخر ہم دوبارہ صاحبان ایمان کو باطل پر غلبہ دلواہ کے رہیں گے قُل جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَا لوگوں کی مجبوری ہے نا کہتے ہیں اب کیا ہوگا فلاں واقعہ پریش آگے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا کبھی گھر میں پریشان ہیں کبھی جوب چھوٹنے پر پریشان ہیں کبھی کسی سانحے کی خبر سن کے پریشان اب کیا ہوگا تو اب یہ ہوگا کہ اگر غلبہ باطل کو ہو بھی گیا ہے تو آج کی رات سورہ روم پڑھئے کہ سمجھ میں آ جائے خدا حق کو باطل پر غالب کر کے رہے گا اور تیسری اور آخری بات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر صاحبانی ایمان کو اقتدار مل جائے تو کہیں آخرت نہ بھول جائیں کہ سورہ دخان پڑھ لو تاکہ قیامت بھی یا تلوات پڑھے محمد و آل محمد آج کی رات کے تین سورے اور ان تین سوروں کے روایت اپنے مقام پر آپ نے بہت بار سنی امام فرماتے ہیں یہ دو سورے الگ ایک سورہ الگ انکبوت اور روم الگ یہ دو سورے اگر آج کی رات کسی انسان نے تلاوت کی امام فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ جنتی ہے اور میں اس قسم کھانے میں اس بات کا بھی اپنے لئے کوئی عنوان نہیں رکھتا کہ میں ایسی قسم خدا کے بارے میں کھا رہا ہوں امام خود بتاتے آج کی رات بالکل میں اس اللفظ کو یوں ادا کر دوں کہ جیسے عرفات کے میدان میں کوئی پہنچ کر یہ سمجھے کہ عرفات میں روز عرفہ اس کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ سوچنا بھی وہاں گناہ کبیرہ ہے تو عرفات کے عرفہ کے دن سے افضل ہے آج کی رات انسان یہ سوچے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس سے التماس ہے کہ واپس چلا جائے زیادہ بہتر ہے یہاں اہلِ ولا ہیں اہلِ یقین موسیقی موسیقی